بڑے چلہ گزار ہو بڑے وظیفہ گزار ہو ہے نا مگر نورِ گزہ آپ کے اندر داخل نہیں ہوا گزہ کا نور داخل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما تحب و تردہ بانتو صلی علی الہامِ ملکوتی و وسوسِ شیطانی یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اندر صوفیاء اور کاملین بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں ہمارے اندر دو طرح کے قیفیات ہوتے ہیں ہے نا استہائے خواتر کے چار اسباب ہیں بہت سنجھائی یعنی بندے کے اندر ایک بندہ عبادت و ریاضت کرتا ہے تو اس کے دل میں کچھ واردات ہوتے ہیں ہے نا جس کو الہام کہا جاتا ہے بہت سنجھائی ہے کیا کہا جاتا ہے الہام کشف و الہام ہے نا کشف اور الہام تو یہ الہام رحمان کے طرف سے ہے کی شیطان کے طرف سے ہے بہت سنجھائی جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ہر گزرنے والا خیال وہ شیطانی ہے کی رحمانی ہے یہ آپ کیسے پتہ کریں گے یہ کسے خبر ہوگی اسی چیز کے اندر بہت سارے لوگ جو ابتدائی عبادت و ریاضت کرتے 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 جب ان کے دلوں کے اندر اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ہر آنے والی خبر کو ہر آنے والی بات کو ہر آنے والے خیال کو یہ سمجھتے ہیں کہ الہام الہی ہے یہ یہ الہام ملکوتی ہے جبکہ اس میں شیطان بھی برابر کا شریک حال ہوتا ہے بس انجھائی تو بہت سارے لوگ اس منزل پر آ کر کے مکمل وہ گمراہ اور فاسد ہو جاتے ہیں وہ گمراہیت کر رہا ہے وہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں بس انجھائی چونکہ اب چونکہ وہ سالح کا روپ انہوں نے دھار کیا ہوا ہے عبادت و ریاضت کر رہے ہیں مراقبے میں ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس حال میں صرف الہام الہی ہی ہوگا ہے نا ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ اس میں شیطان کے طرف سے وسوسہ بھی ڈالا جاتا ہے اب کمال کی بات یہ ہے کہ ہم پتہ کیسے کریں ہم جانے کیسے یہ الہام رحمانی ہے یا وسوسہ شیطانی یا شیطان کا وسوسہ ہی ہے ہے کیا اب اس بھی تفصیل میں آپ جائیے ان کے اس کل چار اسباب ہیں کیا ہیں جو آپ کو برائیوں کے طرف لے کے جاتے ہیں الہام ملکوتی و الہام شیطانی جو شخص ان چار صفات کے ساتھ ہو وہ الہام و وسوسہ میں تمیز نہیں کر سکتا جس کے اندر یہ چار صفت موجود ہوں گی کتنی صفتیں چار وہ وسوسہ اور الہام میں فرق نہیں کر پائے گا وہ ہر ایک کو الہام ہی سمجھے گا کیا سمجھے گا وہ الہام ہی سمجھے گا پہلا ہے زعفل یقینی یعنی زعفل یقینی یعنی کمزور یقین جس کا ایمان جس کا یقین کمزور ہوگا پہلا وہ دوسرا خواہشات کی پیرمی کرنے والا خواہشات کی پیرمی کرنے والا تیسرے دنیا کی محبت میں گریفتار رہنے والا خب دنیا اور چوتھا ہے خودنمائی کیا ہے چوتھا ہے خودنمائی یہ چار برائیاں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ شخص الہام اور وسوسے میں فرق نہیں کر پائے گا بہت سمجھا رہی ہے اور بلکہ یہ چار چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی وہ چاہے جتنی ریاضت کر لے اس کو الہام کم اور شیطان کے طرف سے وسوسہ اور مشورہ زیادہ ملے گا بس آج یہ چوتھا نمبر ہے خودنمائی اس بلہ کے اندر اکثر صوفیہ اکثر ریاضت کرنے والے اس میں مقتلہ نظر آئیں گے خودنمائی ہم جیسا کوئی نہیں ہم جیسا کوئی نہیں ہم آئیں تو محفل میں لوگ ہمارے لئے اڑکے کھڑے ہو جائیں ہم خودنمائی ذکر رہے ہیں اب تفصیل سے سنیے زعفل یقینی یعنی یقین کا کمزور ہونا یا اخلاق و صفات نفس سے کم آگاہی یہ پہلا سبب ہے یعنی ہمارے یقین کا کمزور ہونا اخلاق کا کمزور ہونا و صفات نفس سے یعنی نفس کی صفتوں سے آپ کی آگاہی نہ ہو آپ جانے نہ کہ نفس کی کیا کیا صفتیں ہو سکتی ہیں تو اسی لئے اوصاف نفسانی کو بھی جاننا ضرور ہے کہ نفس کی صفتیں کیا کیا ہوتی ہیں دوسرا یعنی خواہشات کی پیربی تقوی کے وصول کو توڑنا بس انجھوئی یعنی اپنی خواہشات کی پیربی میں بندہ ہمیشہ لگا رہے ہے نا پیری مریدی کے معاملے میں لگا رہے اب اس کے خواہشات جو بھی ہو ہے نا امیر آدمی ہم سے مرید ہو جائے تاکہ ہم کو موٹا نظرانہ ملے ہے نا غربہ کو دور کر دو یہ خواہشات کی پیربی یہی ہے نا خواہشات کی پیربی اور تقوی کے وصول کو توڑنا یعنی آدمی متقینہ ہو بلکہ تقوی سے دور بھاگے اس کے وصول اور قبائل سے دور ہو جائے تیسرا حب دنیا دنیا کی محبت عزت و مال کی محبت چوتھا خودنمائی یعنی لوگوں میں قدر و منزلت اور افعاد و بلندی کی آرزو کرنا یہ چار برائیاں جس کے اندر ہوں گی یقیناً وہ شخص شیطان کا شکار ہو جائے گا اب اس کے دل میں وہ لاکھ وظیفیں پڑھ لے مگر شیطان ہی وسوسہ ڈالے گا الہام کی صورت تو بہت کم پیدا ہو پائے گی چونکہ اسی منزل پر اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بڑی اوچی منزلیں ترنے کے تے کرنے کے بعد بھی گمراہ ہو گئے آج ان کے مریدین آج ان کے خلفہ انہی کی اتباہ کرتے کرتے خود جہنم کے دہانے پہ پہنچے ہیں اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں ہے نا چونکہ یہ کمیاں ان کے اندر ہوتے ہوئے جو بات ان کے دلوں میں ڈالی گئی انہوں نے سمجھا کہ یہ تو الہامِ الہی ہے جبکہ الہامِ الہی نہیں الہامِ رب مانی نہیں بلکہ وہ خیالاتِ شیطانی تھا شیطان ان کے دل و دمان میں گھوس کر کے اس نے ان کو اس برے راہ سے ہٹایا ہے نا جو بندہ ان چار باتوں سے خود کو محفوظ رکھے ہوئے ہو وہ ملکوتی و شیطانی تصورات میں تمیز کر سکتا ہے بات سمجھا رہی ہے جو شخص ان چار باتوں کو اپنے سے دور رکھے وہی شخص یہ الہامِ رحمانی ہے یا خیالاتِ شیطانی یا شیطان کا وسوسہ ہے جب ہی امتیاز و فرق کر پائے گا ورنہ نہیں کر پائے گا خودنمائی یقین کا کمزور ہونا خواہشات کی پیروی دنیا کی محبت اور خودنمائی اکثر لوگ حبے دنیا کے ڈپارٹ میں دوبے ہوئے ہیں اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو نمبر آتا ہے خودنمائی کا ہے نا اب ان چاروں رزیل اوصاف ان کا نام ہے کبھی ہی عادتوں کے ساتھ کوئی شخص اگر ہے اور وہ عبادت و ریاضت خوب کر رہا ہے کشم میں کشم کھولے جا رہا ہے وہ کشم نہیں وہ شیطان کا دروازہ ہے تمہارے دل میں ان برائیوں کے ہوتے ہوئے وہ کشم رحمانی نہیں وہ کشم شیطانی ہے وہ شیطان کے باردات ہیں رحمان کے نہیں امتیاز بندہ کب کر پائے گا جب یہ چار صفتیں اس کے اندر پہلے پاک ہو جائیں ان چار آلودگیوں سے پاک ہونے کے بعد ہی بندہ وہ الہام ہے یا وسوسہ فرق کر پائے گا جو شخص ان چار خواہشات میں مبتلا ہو وہ نہ تو ان کو جان سکتا اور نہ ہی ان کی تلاش کر سکتا ہے یعنی جو ان چار باتوں میں گرپتار ہوگا وہ تصورات ملکوتی و شیطانی میں امتیاز نہیں کر سکتا بعض حضرات نے ان چار وجوہیں استباہ میں سباز کے وجوہ کے موجود ہونے کے باوجود باج خواہ باج خواہ خواہتر کا انکشاف ہوا ہے لیکن کل خواہتر وہ منکشف نہیں ہوئے اس کا سبب یہ نہیں اس کا سبب یہی ہے کہ باج وجوہ ان میں موجود ہیں اور باج خواہتر کا انکشاف اسی وجہ سے ہوا ہے اور باج وجوہ ان میں موجود نہیں ہے یعنی باج لوگوں کے اندر کچھ کمیاں ہیں تو ان کو کچھ کشفی حالات ہوئے الہام ربانی ہوا اور کچھ نہیں ہے اس لئے نہیں ہوا تو اب یہ کہ ساری چیزیں اگر اس میں سے کچھ کمیاں ہیں اور اس کمیوں کا سہارا لے کے اگر شیطان آپ کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے تو اس کو آپ الہام نہیں سمجھ سکتے وہ شخص جو ان خواہتر کو سب سے زیادہ معلوم کر سکے یعنی جو خطرات ہمارے اندر یہ خیالات جو آ رہے ہیں وہی شخص سب سے کامل ہے وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا عارف ہوگا وہ شخص جو ان خواہتر کو سب سے زیادہ معلوم کر سکے وہی سب سے زیادہ نفس شاناسی کر سکتا ہے نفس شاناسی کر سکتا ہے یعنی نفس کی اپنے پہچان سکتا ہے کہ نفس شاناسی ایک بہت مشکل کام ہے ہے نا جو ان چیزوں کو یہ خطرات آ کدھر سے رہے ہیں اور یہ چاروں برائیاں ہونے کے باوجود اگر اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو سمجھ لے کہ سیدھا سیدھا وہ نفس امارہ اس سے کام کروا رہا ہے جیسے اکیلے میں رہ کر کے ہم موبائل پر دنیا بھی ڈرامے اور خبریں دیکھتے رہیں ہے نا تنہائی میں رہ کے اور جیسے بھئیر میں جائیں وہیسی صوفی نمہ چہرہ بنا کے بیٹھ جانے کا یہ ہی خود نمائی نا کہ جو خلوت میں جیسا ہے جلوت میں ویسا نہیں ہے جیسا تو تنہائی میں ہے ویسا بازار میں تو نہیں دکھا رہا نا اپنے آپ کو تنہائی میں تو مکمل شیطان کا ساتھی ہے اور بھیڑے میں مکمل صوفی نمہ بنا ہوا یہ ہے خود نمائی اور یہ کمال اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ زہد و تقوی پر پوری طرح سے پابند ہو جب بندہ متقی اور پرہزگار ہوگا جب ہی یہ ان سب چیزوں کو پہچان پائے گا ورنہ نہیں مشایخِ اوزام اس بات پر متفق ہیں اب یہ اصل بات میں آپ کو بتانے جاتا کہ جس شخص کا جو شخص وہ چاہے پیر ہو چاہے مرید ہو چاہے صوفی ہو چاہے مسلم ہو چاہے مومن ہو کوئی بھی ہو سب اس کے اندر شامل ہیں بس انہائی ہے کون سکس وہ کوئی بھی ہو جس کا کھانا پینا جس کا کھانا پینا روزی حرام کی ہو جس کا کھانا پینا روزی کیسے چیز کی ہو حرام کی ہو وہ شخص الہام اور وسوسے یعنی خواتر میں فرق نہیں کر سکتا بس انہائی ہے جس شخص کا کھانا پینا حرام ہو چاہے وہ مورید کھلائے یا دعوت میں ملے یا کروڑ پتی مورید کے گھر کی دعوت ہو بس انہائی جس کے کھانے پینے میں حرام شامل ہوگا وہ شخص وسوسہ اور الہام میں فرق نہیں کر سکتا اب وہ چاہے جتنی بڑے دعوے کرے مگر ایک بات سمجھ لینا کہ اگر جس شخص کے حلق کے نیچے حرام کا دانہ اتر گیا مشکوک مال اس نے کھا لیا اب اس کے دل میں ہونے والے خطرات جو ہیں وہ شیطان کے طرف سے ہیں کہ رحمان کے طرف سے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلے گا چونکہ ایک ٹائم کا کھانا چالیس دن تک کہ بڑے چلہ گزار ہو بڑے وظیفہ گزار ہو ہے نا مگر نور گزہ آپ کے اندر داخل نہیں ہوا گزہ کا نور داخل نہیں ہے گزہ کی شکل میں آپ نے اندھیرہ کوئی لکھ پیا ہے دھوان نکل کر پورے قلب کو اس نے اندھیرہ کر دیا تو اب اس اندھیرے قلب میں شیطان کی باتیں آ رہی ہیں کہ رحمان کی آپ امتیاز ہی نہیں کر سکتے کوئی فرق کر ہی نہیں سکتا ہے تو اب اس معاملے میں خاص طور پہ فقرہ صوفیہ اس میں سب سے زیادہ پرہیز کی ضرورت اگر اور سب سے زیادہ خطرے میں اگر کوئی شخص ہے اس سماج کے اندر تو وہ پیر صاحبان ہیں ہے نا اس وبا کے سب سے زیادہ شکار بھی یہی حضرات ہیں جو کہ آئے دن ان کو دعوتیں ملتی رہتی ہیں آج یہاں کل وہاں اب یہ پتہ نہیں کر پا رہے کہ وہ کھلانے والا دھندہ کیسا ہے وہ سود والا ہے بیج بیاج والا ہے اس کا دھندہ شریعت کے نظر میں پاک و صاف ہے کی نہیں ہے والا اگر آپ اس طرح کی مال کھاتے ہیں تو آپ چاہے جتنی عبادت اور ریاضت کر لو آپ کشف اور وسوسے میں الہام اور آواز شیطانی میں فرق بلکل نہیں کر سکتے آپ کی بصیرت اندھی ہو جائے گی چونکہ آپ کے اندر گزہ کا نور داخل نہیں ہو رہا ہے بس اندھی آرہی ہے تو جو شخص کی گزہ اگر حرام ہوگی تو وہ شخص کبھی بھی کشف اور وسوسے میں الہام اور وسوسے میں فرق نہیں کر پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم خاص دعا گو ہیں کہ مولی کریم خاص طور پر مولی کریم کل اہل سنت الجماعت کے علماء مشایقین کو ان وباؤں سے بچا کے رکھے تاکہ ان کے دل میں جو خیال پیدا ہو بہت سارے مشایقین جو دیکھو کہ ابتدائی بہت عالی ورفہ بہت پاکیزگی کی زندگی انہوں نے گزاری مگر جب شہرت ان کی ہوئی مگر شہرت ہوئی تو شہرت کی وجہ سے لوگوں کی کسرت ہوئی اور اسی کسرت کے وجہ سے ان کے پاس مشکوک مال شبہ کا مال بھی آنے کا خطرہ بڑھ گیا اسی وجہ سے بعد میں دیکھائے گیا کہ ان سے ایسے کام ظاہر ہوئے جو عضروع شریعت و طریقت کسی مریدین بھی گمراہ ہوئے بہت سانیہی وجہ یہ ساری کمیاں یہ ساری وجہات کی وجہ سے ان کے اندر یہ آفت آئی اس آفت میں وہ خود بھی گردتار ہوئے اور اپنے بادوالوں کو بھی لڑوبے بہت سارے سلاسل دنیا میں یوٹیوب کے بہت سارے لوگ اسے نظر آ رہے ہیں ہے نا کوئی امام مہدی بننے کا ماظ اللہ دابا کر رہا ہے کسی کی شکل چاند پر نظر آ رہی ہے نا زمین پہ رہنے لائق ہے نہیں چاند پر نظر آتے ہیں نا کوئی رب العرباب بنا بیٹھا ہوا ہے یہ ساری خورا فتہیں یہ ساری تباہیاں آئی کہاں گزہ کا نور داخل نہ ہوا حلال رزق کا نور ان کے اندر داخل نہیں بلکہ حرام گزہ اور یہ ہوا کی حب دنیا کے چکر میں کہتا ہوں تمام مشایخین کی بارگاہ میں میرا یہ عریضہ ہے کہ اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیں کھانے پینے کے معاملے میں اور عمام کے لئے کی مقبول عبادت کمزور تباہ کر دی جاتی نہیں کبول کی جاتی ہے تو ہم ایک ٹائم کے لذت کے لئے کیوں اپنی چالیس دن کی مقبول عبادت خراب کریں اس کے برقس تباہی یہ اس پیریڈ میں اگر آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آیا ایک خیال آیا تو وہ الہام ہے یا وسوسہ آپ اس کا امتیاز نہیں کر پائیں اللہ تبارک و تعالی اپنے مقربین اپنے محبوبین کے تفیل تمام عوام و خوا سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو مولا کریم روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم کے تفیل صحیح راہ پہ چلائے اور طریقت کی صحیح صحیح روشنی سے روشن آس فرمائے آمین ثم آمین برحمت گیا ارحم راہ اگر آپ کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں